اس فیڈیو میں آج ہم کچھ field properties کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہم design view میں tables پہ apply کرتے ہیں اس کے اندر ہماری جو پہلی field property ہے وہ ہے field size اس کو ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک table create کر لیتے ہیں اور اس table کے اندر ہم اس property کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو create پہ آپ نے click کیا table پہ click کیا تو ایک table create ہو گیا اس کو ہم save کر لیتے ہیں let's suppose یہاں پہ ہم ایک table create کرنا چاہتے ہیں customer کا اس کے اندر customer کی تمام information store ہوگی اب یہ table ہم create کر چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ right click کر کے اس کے design view پہ click کریں گے یہ بھی ہم کر سکتے ہیں یا ہم table select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو view کا option نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ click کریں گے یہاں پہ بھی آپ design view پہ click کر سکتے ہیں جیسی آپ یہاں پہ click کریں گے تو customer کا جو table کا design view ہے وہ یہاں پہ open ہو جائے گا اب دیکھئے یہاں پہ آپ کو field properties لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ہی کو آج ہم نے سمجھنا ہے اب let's suppose کہ ہم یہاں پہ کچھ fields add کرتے ہیں پہلی field ہم اس کی add کرتے ہیں customer id اس میں customer کی جو ہے وہ id ہوگی جو کہ start ہوتی ہے وان سے ہم نے اس کی data type auto number رکھی بھی ہے یعنی کہ ہر customer کا جو data ہوگا وہ automatically اس کی id one two three four five ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پہ customer کا name add کر دیتے ہیں next جو ہمارا column ہوگا next field ہوگی وہ ہوگی customer name اور اس کی data type ہم یہاں پہ select کرتے ہیں short text اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اس کی customer کی جو customer کی جو age ہے وہ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کا address add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا phone number یہاں پہ add کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے ہم fields اپنے columns add کرتے جاتے ہیں اس table میں اور ہمارا table جو ہے وہ design ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی data type select کر لیتے ہیں phone number چونکہ ایک number ہے اس لئے ہم اس کی data type یہاں پہ select کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک table create کر لیا ہے جس کے اندر customer کی basic information موجود ہے اور یہاں پہ آپ fields add کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ جو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر data type جو ہے اس سے related کچھ field properties ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ customer name ہے customer name کے ساتھ یہاں پہ short text ہم نے اس کی data type رکھی ہے اس کو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اب آپ نے جیسی یہ select کیا short text اس کی یہاں پہ کچھ field properties آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کافی زیادہ field properties ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سمجھیں گے تو آج کی اس فیڈیو میں جو سب سے پہلی field property ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے field size کہ field size کیا ہوتا ہے اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو short text کی data type ہے اس کی maximum field size یا اس کی maximum length جو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ 255 کریکٹر ہوتی ہے تو ہم اپنی مرضی سے یہاں سے field size جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ let's suppose customer name maximum جو ہوگا وہ 30 characters کا ہوگا تو آپ اس کی field size یہاں پہ رکھ سکتے ہیں 30 اسی طرح اگر جو customer age ہے اس کے لئے بھی ہم نے data type رکھیے short text اس کی جگہ آپ number بھی رکھ سکتے ہیں long text بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ چونکہ short text رکھی ہے تو یہاں پہ بھی age maximum 2 figures پہ ہوگی تو ہم اس کا field size یہاں پہ رکھ لیتے ہیں to اسی طرح آپ address میں address کا بھی field size وہ بھی آپ set کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ phone number اس کا بھی field size select کر سکتے ہیں phone number چونکہ ایک زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس لئے یہاں پہ by default long integers select کیا ہوا ہے لیکن آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے اپنی requirement کے حساب سے جو بھی organization کی requirement اس حساب سے آپ یہاں پہ field size select کر سکیں گے اگر آپ integer رکھیں گے field size تھوڑا کم ہو جائے گا بائٹ میں field size اور کم ہو جائے گا آپ آپ کو نمبر آپ کم نمبر کم اگر میں جا کے ڈیٹا شیٹ ویو میں یہاں پہ customer age وہ 2 ڈیجٹ سے زیادہ انٹر کروں گا let's suppose میں آپ پہ انٹر کرنا چاہتا ہوں 150 تو یہ یہاں پہ error دے رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ مجھے allow نہیں کر رہا کہ میں 150 یہاں پہ انٹر کروں تو maximum جو age یہاں پہ انٹر کر سکتا ہوں وہ زیادہ زیادہ دو کریکٹرز کی ہوگی تو یہ field size اس طرح سے آپ user کو limit کر سکتے ہیں کہ وہ اس limit تک ڈیٹا انٹر کر سکتا یا اتنے کریکٹرز وہ انٹر کر سکتا ہے اب چلتے ہیں next جو ہماری property ہے اس کو سمجھتے ہیں field size کو سمجھنے کے بعد جو اگلی field property ہے وہ ہے format کی format property دراصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو data آپ انٹر کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی کیا ترتیب ہوگی یا وہ کس طریقے سے display ہوگا تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف examples ہیں start کرتے ہیں سب سے پہلے short text ہم نے یہاں پہ customer name لکھا ہوا ہے short text اب ہم اس کا format یہاں پہ decide کرتے ہیں let suppose میں چاہتا ہوں کہ customer name جو ہے وہ جو جب بھی ہم لکھیں تو وہ ہمارے پاس جو ہے وہ capital alphabet میں آنا چاہیے تو میں اس کی یہاں پہ format رکھ دیتا ہوں greater than کا sign جیسی آپ یہ رکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ customer name enter کریں گے تو وہ جو ہے وہ capital alphabet میں آئے گا اب ہم اس کو save کر لیتے ہیں اور check کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پہ customer name let suppose یہاں پہ میں ایک customer name enter کیا let suppose ali ایک customer name یہاں پہ ہم نے enter کیا ہے جو کہ lower case letter یعنی کہ small alphabet میں اس کو لکھا گیا ہے اب جیسی میں next میں جاؤں گا تو automatically وہ کس میں convert ہو جائے گا upper case میں convert ہو جائے گا یہ کیوں convert ہوا کیوں کہ ہم نے اس کا format جو ہے وہ یہاں پہ اس سے رکھا تھا greater than کا sign اسی طرح اگر آپ اس کو less than کا sign کر دیتے ہیں format کو تو پھر کیا ہوگا کہ جب بھی آپ customer name enter کریں گے تو وہ کیا ہوگا کہ small abc میں یعنی کہ lower case letter میں appear ہوگا اب دیکھیں جیسے کہ let suppose یہاں پہ میں capital میں لکھتا ہوں ali تو اس کو automatically lower case میں convert کر دے گا تو یہ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کا format وہ decide اس طرح سے کیا ہے اس کے علاوہ format کی جو یہ property ہے یہ نہ صرف short text کے اوپر apply ہوتی ہے بلکہ date & time کے اوپر بھی apply ہوتی ہے یعنی let suppose کہ اگر آپ date & time کا کیا format رکھنا چاہتے ہیں یعنی آپ کی date & time کس format میں appear ہو تو آپ وہ یہاں پہ decide کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ different options ہیں کہ آپ short date general date رکھیں گے long date رکھیں گے short date رکھیں گے اس format میں display ہوگی اس کے علاوہ جو format کی جو field وہ apply ہوتی ہے let suppose یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک اور field ہم یہاں پہ add کرتے ہیں کہ ہمارا جو customer ہے وہ new customer یا old customer اگر new customer ہوگا تو ہم yes کر دیں گے اور اگر old customer ہوگا تو ہم no کر دیں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ data type رکھتے ہیں yes & no یہاں پہ بھی format کی جو field وہ کام کر رہی ہے اس کے اندر ہم decide کر سکتے ہیں یا تو وہ yes & no کی شکل میں appear ہو یا on off کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا true & false کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو format کی field جو ہے یہاں پہ different field properties پہ apply up کر سکتے ہیں جسی مدد سے آپ data کو control کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری next property ہے field size کے بعد format ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد caption دراصل وہ ایک statement ہوتی ہے یا وہ ایک line ہوتی ہے وہ appear ہوتی ہے جب کبھی بھی آپ کوئی picture add کرنا چاہتے ہیں یا کوئی video add کرنا چاہتے ہیں یا کوئی file add کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک information appear ہوتی ہے For example یہاں پہ ہم ایک field name رکھ لیتے ہیں let's suppose ABC اور اس کی data type یہاں پہ رکھ لیتے ہیں OLE object اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک picture upload کرنی ہے پکچر آپ نے upload کرنی ہے تو اس کا caption آپ یہاں پہ رکھیں گے file size must be 15 kb یعنی جو آپ picture upload کریں گے اس کا size 15 kb اب یہ caption ہے کیونکہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے file size 15 kb سے ہونا چاہیے آپ کا جو OLE object ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں pictures, videos یا اس قسم کی multimedia objects کو database table میں add کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو next field property وہ ہے default value default value سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر کہیں پہ بھی کوئی value as a default یعنی آپ کو بار بار enter نہ کرنا پڑے as a default value جو آپ enter رکھتے ہیں تو آپ کو بار بار value enter نہیں کرنے پڑتے ہیں مثال کی طور پہ 100 customers ہیں 100 کے 100 customers کا تعلق Lahore سے ہے تو ہم کیا کریں گے کہ customer کی default value ہے وہ ہم کیا کریں گے Lahore رکھ دیں گے اب مثال کی طور پہ یہاں پہ fill add city اور اس کی data type ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کی default value مثال کی طور پہ رکھ دیتے ہیں Lahore تو جہاں کہیں پہ بھی customer کا data آئے گا تو automatically یہ value موجود ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اپنی sheet میں اس کو save کر لیتے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو city کی جو column یہاں پہ automatically by default Lahore لکھا آیا ہے اسی طرح اگر میں ایک new customer data ڈیٹا کروں گا تو وہاں پہ by default value پہلے سے ہی موجود ہوگی جو کہ Lahore اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ field properties جو ہے وہ apply کرتے ہیں اپنی data types کے اوپر اور ہم اپنے data کو control کر سکتے ہیں tables میں اس کے بعد کی ویڈیوز ہم اس کے بعد کی ویڈیوز میں پڑیں گے